آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سرکار نے ادنی پتھ یوجنہ فردیش کے سامنے جو ہے پرستط کیا ہے اور یہ یوجنہ اس دیش کی آرن فورسز میں ریکرٹمنٹ کی جو پروسس میں ایک قرانتی کاری بدلاؤ لے کر آئی ہے اب اس کو لے کر کچھ لوگوں کے دوارہ برانتی پیدا کی جا رہی ہے پتھا ہو سکتا ہے یک نئی سکیم ہونے کے کارنے لوگوں کے اندر اس میں کوئی برانتی پیدا ہو رہی ہے لیکن اس یوجنہ کے انترگت ہماری سرکار نے سب سے رائے پرامرس کرنے کے بعد اور ورسوں سے لگ بک ڈیڑھ دو ورسوں سے لگاتار اس بیشے پر ہمارے پردان منطری جی چرچہ کرتے رہے جو ہمارے یک سرویس میں ہیں ان کے ساتھ بھی چرچہ ہوئی ہے ایک کنسنسس بننے کے بعد ہی یہ نرڑے لیا گیا ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ دیش کے ادھکانس ناغریکوں میں ایک سنس اپ ملیٹریسپ ایک ڈسسپلن کا بھاؤ ایک انساثم کا بھاؤ ویلوج کے پرتی کمیٹمنٹ ملیوں کے پرتی ان کی پرتی بدتہ یہ ہے جو ہے ان کے اندر پیدا ہو ہم لوگوں نے یہ سائس لا کیا کہ اگنی بیر چار سال کے لیے ان کی نیوکٹی کی جائے گی شہ مہینے ان کی ٹریننگ ہوگی ساڑھے تین ورس سیس ایک سینک کے روپ میں دیش کو اپنی شہب سیمائیں دیں گے لیکن ان چار ورسوں کے اندر جو ان کو سیلری دی جائے گی تیس ہزار روپے پرمند سے لے کر چالیس ہزار روپے تک کی وہ سیلری ہے اور کچھ کانٹریبوشن ان کا ہوگا کچھ کانٹریبوشن سرکار کا ہوگا سب ملا جلا کر چار سال پورا ہونے کے بعد لیکن میجر کانٹریبوشن گورنمنٹ کا ہوگا میجر کانٹریبوشن ان کا نہیں ہوگا ان کی سیلری سے نہیں کٹا جائے گا میجر کانٹریبوشن گورنمنٹ کا ہوگا چار سال سماپ تو ہونے کے بعد ان کے ہاتھ میں اگیارہ لاکھ اکہتر ہزار ہے 11,000 11,000